موسیقی دانکہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جو میری چینل پر نئے ہیں ان کو بہت سا ویلکم اور جو میری چینل کو دیکھتے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ تو جی آج میری کچن میں بن رہا ہے میں بنا رہی تھی شامین کباب یا شامین ککیاں کہ لو میری ختم ہو گئی تھی تو وہ آپ کو بتا ہے گھر میں لازمی ہونی چاہیے بنا کے رکھنے چاہیے بچوں گرہ کو لنچ گرہ میں دینے کے کام ہوتی ہیں یہ میں بنا رہی تھی شامین کباب میں نے ساتھ آٹھ لانگ لے لی تھی دو یہ ایک بلیک لائچے جو کالی ہوتی ہے وہ بلی لی لی تھی ایک دارچینی کا ٹکڑا کالی مرچے ہیں اور یہ سکھی ہوئی مرچے ہیں میرے پاس یہ لمبی والی بھی ہیں اور گول والی بھی ہیں اور زیرہ میں نے ایک چمچ لے لیا تھا نمک ادرک لسن اور ایک چھوٹی پیاز لے لی تھی اور یہ مل پاس اتنا ہے چکن یہ سوری بیف اس کی اتنی بڑی بھوٹیاں بنیں گی اور دال ہے دال کو میں علیدہ بناوں گی بوائل کروں گی کیونکہ میرے سے گوشت اور دال کو جب میں اکٹھا کرتی تو وہ کچھ عجیب ہی بن جاتا ہے وہ دال بڑی جلدی گل جاتی ہے تو میں کوکر میں گوشت کو گلالوں گی اور دال کو میں نمک ڈال کے اس کو ویسی رکھوں گی جب یہ نرم ہو جائے گی تو پھر ہم ان دونوں کو مکس کر دیں گے تو میں ایسے بناتی ہوں سب کا اپنے اپنا سٹائل ہوتا ہے دال جن سے ہینڈل ہو جاتی ہیں وہ ایسے بنا لیتے ہوں گے میرے سے تو لیدہ ہی میں تو بوائل کرتی ہوں چلیں پھر شروع کرتے ہیں دال کو رکھ دیتے ہیں ہم چولے پر اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دکھتے ہیں س SaaS ڈال دکھتے ہیں جب کہ scored میں سار Wiseہ ہی کچک کرتے ہیں اس کو کٹنے لگ گیا ہے تو اب میں اس کو کھوکر کو بند کر دیتی ہوں اپنے دیر میں مننگ کا چلو میں اپنا ہنی ڈیو کٹنگ کرتی ہوں اس کو فریج میں رکھتے ہیں تھنڈا ہوگا پھر اس کو کھائیں گے دلہ بھی آ جائے گا تو وہ بھی شوق سے کھاتا ہے دال بھی ہماری اُبلنے لگ گئی ہے ادھر یہ اورنج شرٹ اے کی تیاری ہو رہی ہے سکول میں یہ ان کا ہر سال ہی آتا ہے بچوں کا اس دن صرف اورنج کلر کی شرٹ پہنکے جانی پڑتی ہے ان کو سکول میں نا اب اس دن کا کیا ہے وہ مجھے نہیں پتائے لیکن سب بچے اورنج کلر کی شرٹ پہنکے جاتے ہیں تو جی یہ اب دیکھیں ہماری میٹ کتنا اچھا نارم ہو گیا یہ اچھا میں جب ساتھ دال بناوں تو پھر وہ دال کا تو ایسا وہ بن جاتی ہے لائسی تو اس لئے پھر میرے سے نہیں وہ بنتی دال اور گوش ڈال کے جب بھی میں نے بنائی ہے جب بھی میری وہ خراب ہی ہوئی ہے شامی کباب بھائی بھی میرے لئے پھر یہ آسان طریق ہے میں لائدہ دال بوال کر لیتی ہوں اور میٹ کو میں لائدہ کر لیتی ہوں اچھا یہ میں نے اس میں سے تھوڑی سی بوٹیاں نکال لی تھی لائدہ تو میں نے اس کو ایسے چمچے سے مار مار کے لائدہ لائدہ اس کے ریشے کر لیے تھے جیسے اور جو باقی کا جو تھا نا اس میں 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 نے ساری دال ڈال کے اور نہ تیز چولا کر دیا تھا تاکہ اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں اب ہماری دال اور یہ دونوں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اور جو میں نے بوٹیاں لائدہ کی تھی ان کو میں نے سائیڈ پر رکھ لیا اور جو باقی دال اور گوش کا جو مکچر ہے اس کو میں مشین میں سے نکال لوں گی اور آپ دیکھنا کتنا اچھا یہ مکچر بنے گا اور شامی کباب بھی اتنے پھر اچھے بنتے ہیں اور نمک مرچے جو میں نے ڈالی تھی جتنی مقتار وہ اس میں بلکل ٹھیک تھی مجھے اور کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا پڑا صرف میں نے اس میں پھر دھنیا اور ہری مرچے باری کٹ کر تو وہ ڈال دوں گی میں اس میں پھر اچھا اب یہ دیکھیں ہمارا ریشے کتنے اچھے بن گئے ہیں گوش کے تو اب یہ بھی میں اس میں مکس کر دوں گی اور ایک میں اس میں اور نمک مرچے آپ اپنی چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور تھوڑا سی ڈال دیں لیکن میرے حساب سے یہ بلکل صحیح تھی تو پھر میں نے اب اس میں ہرا دھنیا اور باری کٹ کے جو ہری مرچے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی تھی اور ایک میں اس میں انڈا ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے کہ سارے مسالے اور سب کچھ اچھی طرح مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری ٹکیاں کا مسالہ بنائیں کتنی اچھی طرح جوڑی ہیں یہ تو اس طرح میرے سے بنتا ہے وہ ویسے نہیں مجھ سے صحیح بنتا بھئی اب ہم اس کے خواب بنا کے جیسے فریزر میں رکھ دیں گے تو پھر جب یہ فریز ہو جائیں گے تو میں ایک جارمین کو رکھ لوں گی بس پھر جب بنانے ہو تو اب نکالیں آپ ایگ لگانا تو ایگ لگائیں نہیں لگانا تو نہ لگائیں ایسے اس کو فرائی کریں تو پھر بڑی مزیدار بنتی ہیں اور یہ مجھے بنانی اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ صبح لنچ میں بچے سکول لے کے جاتے ہیں برگر بنا کے تو اس کے لیے مجھے پھر ختم ہو بھی پڑی تھی تو روزہ نہ پھر ایک ہی چیز نہیں دے سکتے نا تو یہ من کا چینج ہو جاتا ہے پھر پھر آج من کا یہ بنا کے ان کو تو فاری گھومیں اور حریم کو یہ اچھی لگتی ہیں تو وہ کہتی ممہ مجھے ایک فرائی کر دو تو میں نے اس کو پھر ایگ لگا کے فرائی کر کے دی تھی یہ اور ساتھ میں نے پھر وہ ایک بھی اس کو ویسے دے دیا تھا اور یہ باقی اب یہ ساری میں رکھ دیتے ہیں فریج میں فریزر میں رکھ دیتے ہیں یہ پھر اچھی طرح سخت ہو جائیں گی آپ رو بھی ٹرائی کرنا ہے ایسے جیسے میں نے بنائی ہے تو آپ کی بھی بڑی مزے کی بنیں گی بڑی اچھی بنیں گی اور یہ میں نے رکھ دی ہیں فریج میں یہ کلیپ نیکس مارننگ ہے کیونکہ میں نے عبداللہ زیفہ کو بنا کے دینا تھا برگر اور یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی طرح سیٹ ہو گئی ہیں اب ان کو آپ نکال کے ایک برطن میں رکھ دیں اور یہی تھی میری ویڈیو امیدہ آپ نے ان کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا خیال دعا میں رکھئے گا یاد کل ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ حافظ اللہ حافظ